پنڈی بھٹیاں حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے آئی جی موٹر وے پولیس نے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے جو چاپ اس گھنٹوں کے اندر ریپورٹ جمع کروائی کی اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائدہ جی این این ادنان بھٹی سے جی ادنان کیا مزید پیش رفت ہوئے جی پنڈی بھٹیاں حادثہ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ بس ڈرائیور کی گفرت کی وجہ سے پیش آیا ہے آئی جی موٹر وے پولیس سلطان علی خواجہ کا کہنا تھا کہ متعلقہ بیٹ کمانڈر اور نائٹ شفٹ پٹرولنگ افسران کو موطل کر دیا گیا ہے جن کے خلاف انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے اور ڈی آئی جی موٹر وے محمد سلیم اس کی انکوائری کر رہے ہیں جو چوبیس کینٹو کے اندر ریپورٹ مرتب کر کے آئی جی کو ارسال کریں گی یہ جو بس ہے وہ کراچی سے اسلامباد جا رہی تھی کہ یہ حاصلہ رون موما ہوا ہے اور مسافر بس میں جو تھے وہ تی سے پینتیس مسافر موجود تھے جو کھڑی پیک اپ کے ساتھ ٹکرائی ہے اور اس کے بعد آگ لگ گی جس سے متعدد جو بوڈیس ہیں وہ جلس کے جن کی شناک نہیں ہو سکی اور ان کی شناک کے لیے اب ان کو فرانزک بجوائے جائے گا ڈی این اے لینے کے بعد پھر ان کے جو لوائیکین ہیں ان کے سپورٹ کی جائیں گی اور متعدد جو ڈیٹ بوڈیس ہیں ان کو ایزی ایمبرس کے ذریعے الائیڈ اسپطال فیصل آباد منتقل کیا گیا ہے جب کئی جو اس میں زخمی ہوئے ہیں ان کا علاج موالجہ جا رہی ہے اور قریبی اسپطال میں ان کو فوری طور پر جو ہوتا وہ ریچو کی مدلسیوں اور دیگر اتاروں کی مجھ سے منتقل کیا گیا تھا بھٹی آپ تو افصیلات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ